اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی آج کے اس وی لاغ میں ہم بات کریں گے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا موطل ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرنے جاری ہے اس کے علاوہ پرویز خٹک کے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پہ بار اور جو بجلی کا گرائزز پاکستان میں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے تو پلیز سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بجلی کے بلوں کی تو باری بجلی کے بلوں کے خلاف پاکستان بر میں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج بھی اتجاج کیا جاتا رہا ہے کہیں وابڈا کے آفیسز کا گراؤ کیا گیا تو کہیں بجلی کے بلوں کو جلایا گیا تاجر پرادری سے عام آدمی تک سب سرابہ اتجاج ہیں اور بجلی کے بلوں میں اضافہ اور ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی سلسلے میں نگرہ حکومت اب تک دو میٹنگز کر چکی ہے لیکن وہ اب تک عوام کو ریلیف دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکی لیکن نگرہ وزیراعظم نے یہ ضرور کہا کہ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ عوام کو ریلیف دے سکے لیکن کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے ناظرین یہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا اس کی ذمہ دار یہ نگرہ حکومت نہیں بلکہ سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو عوام پر حکمرانی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن جب شباز شیف سے لندن میں پوچھا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے آئی ایم ایف سے ایسا ایگریمنٹ کیا جس کا بوجھ آج عوام پر پڑا تو عوام بل بلا اٹھے عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ یا تو انہیں ریلیف دیا جائے یا پھر وہ یہ بجلی کے بل ادار نہ کریں کیونکہ جو بجلی کے بل آئے ہیں وہ آمدنی سے زیادہ ہیں اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ بلوں کو جلائیں احتجاج کریں اور یہ بل ادار نہ کریں اور حکومت کو ہر صورت ریلیف دینا ہوگا ورنہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے ناظرین ایب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی تو توشہ خانہ کیس میں کیا عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوگی یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ آج فیصلہ سنائے گی الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا اور جو کہ آج سنایا جائے گا اور ممکنا طور پہ عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سزا معطل ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی یا نہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہار نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ کہ نو ایسے کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کی زمانتیں خارج ہو چکی ہیں اور اس فیصلے کو بھی پی ٹی آئی کے جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جس پہ سماعت آج ہوگی تو اگر عمران خان صاحب تو شاہ خانہ کیس میں رہا ہو بھی جاتے ہیں تو کسی اور کیس میں ان کو دوبارہ گرفتار بھی کیا جائے گا جس طرح شریف مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو رہائی ملی تو باہر نکلتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اس طرح کی کئی مثال ہیں تو اسی طرح عمران خان صاحب اگر اس کیس میں رہا ہوتے بھی ہیں تو کسی اور کیس میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد آتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کو کیا سہولیات میسر ہیں جیل کے اندر حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پہ تفصیلات جمع کرا دی ہیں اور تفصیلات کے مطابق جو عمران خان صاحب کو سہولیات دستیاب ہیں جیل کے اندر وہ یہ ہیں کہ انہیں ہفتے میں ایک بار دیسی گی میں پکا میٹن ان کو دیا جاتا ہے اور دو بار دیسی گی میں پکی ہوئی دیسی مرگی ان کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ دال چاول سبزیاں اور فریش فروٹس ان کو دی جاتے ہیں اس کے علاوہ ناشتے میں آملیٹ برڈ دہی اور چائے دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے کمرے میں ائر کولر کی سہولت بھی موجود ہے اور پنکھا بھی لگا ہوا ہے جس کا بل انہیں ادا نہیں کرنا پڑتا اس کے ساتھ ساتھ میٹریس چیئرز دی گئی ہیں ان کو انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک اور پچیس کتابیں دی گئی ہیں عمران خان صاحب کو جو سٹیڈی وہ ٹیبل اور کرسیاں بھی دی گئی ہیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سیپلٹ واش روم بھی ان کو ایویلیبل ہے اور ٹی وی کی سہولت بھی انہیں میسر ہے اور ڈیلی اخبار بھی ان کے پاس جاتا ہے تو یہ سہولیات ہیں امید ہے کہ چیف جیسٹس اور پاکستان عمر عطا بندیال ان سہولیات کو دیکھتے ہوئے ان کو افاقہ ہوگا اور وہ مطمئن ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی خاطر توازو جیل میں اچھی طرح کی جاری ہے اب ناظرین بات کرتے ہیں پرویز خٹک کی تو ایک جلسے سے خطاب کے دوران پرویز خٹک نے عمران خان پہ بڑے سخت وار کی اور کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان خود کو فیراؤن سمجھتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کا تاہیات بادشاہ اور حکمران رہے اس کے کام کرنے کی کوئی نیت ہی نہیں تھی وہ یہ کہتا تھا کہ جو چاہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پرویز خٹک نے یہ بھی اطراف کیا کہ ساڑھے تین سال کی تحریک انصاف کی حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا اس کے علاوہ پرویز خٹک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی کوشش کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے ہی دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملی کے پی کے میں اور وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو نہیں جاتا ساتھ ہی پرویز خٹک نے عمران خان کو پیغام بھی دیا کہ کے پی کے آپ کو چھوڑ رہا ہے روک سکو تو روک لو ناظرین آج اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں انٹیل دا نیکس ٹائم اللہ نگے بان ان کیپ واشنگ پی ڈی ٹی وی